سب جو حالات و واقعات بے روزگاری کے چاہے آپ بیان کر رہے تھے کہ دس کروڑ افراد خط غربت کے نیچے گئے ہیں اور بے روزگاری جو ہے گیارہ فیصد ہوئی ہے یا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہ بننے کیا بات کر رہے تھے آئی ایم ایف بھی انپریسیڈنٹلی وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اس نے دی جس پر حکومت نے رد عمل دیا اب اگر یہ آپ سے پوچھا دیا بینگ ان ایکسپرٹ کہ سولوشن کیا ہے پھر آپ کون سے وہ بنیادی میئرز ہیں یا فیصلے ہیں جو لے کہ ہم کسی حد تک اس پٹری پر چڑ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے آپ کو جو مشکلات کی نویت ہیں وہ پہلے آپ کو میں جل سے جل بتا دوں اس سال ہمیں خرضوں کی سوت پر آپ کو حیرت ہوگی کہ بجٹ جب ہم نے اپتیار کیا تھا اس سال کہ آغاز میں تین ہزار نو سو ارب رکھے تھے ہوگا یہ پانچ ہزار دو سو ارب کے لگ بھگ چونکہ آپ نے سوت کا لیول اکیس فیصد تک لے کے چلے ہیں آئی ایم ایپ کی پریشر کی وجہ سے اس کا کیا نتیجہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ پانچ ہزار دو سو ارب ہماری پیڈرل گورنمنٹ اپنے آمدنی سے پورا نہیں کر پائی گی تو یعنی کہ یہ حال ہے کہ جسی گھر آنے میں جو آمدنی ہو اس سے خرضوں کی پیمنٹ نہیں کر پا رہے آپ تو گھر کیسے چلے گا اس کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا بالکل اب آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کے ڈیفنس کے اخراجات پاکستان کے جو گورنمنٹ کے امپلوئیز ہیں ان کی تنخائیں ان کی سبسیڈیز سارے چیزیں جو ہیں اب ہم خرضوں سے پورا کریں گے اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ دھیانک بات کیا ہے کہ جو خرضوں کی سود کی پیمنٹ اگر اکیس فیصد پر ریٹ رہا آٹھ ہزار چار سو ارب ہمارا پورا ریونیو اسی میں لگ جائے گا ریونیو پورا آپ کا اگلے سال چھے ہزار ارب کے لگ بڑ ہوگا تو صرف ایک چیز کو بھی پورا نکر پائیں گے آپ پھر کیا کریں گے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو آپ سے وہ دو تین باتیں کہیں گے اور میں اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں سب سے پہلے پروگریسیو انکم ٹیکس پہ اشارہ دیا ہے آپ کے ایم ڈی نے جو کچھ ہفتہ پہلے پاکستان کے بارے میں بات کی تھی اور اس پہ کہا تھا کہ اگر آپ پروگریسیو انکم ٹیکس لائیں گے تو تھوڑی سی گنجائش بنے گی کہ آپ ٹارگیٹڈ ریلیف دیں غریبوں کو اب یہ پروگریسیو ٹیکس میں کون سے شعبے یا ایسے گروپ ہیں جس میں اس وقت نہ دینے کے برابر ہے ٹیکس سب سے پہلے اس ملک کے سب سے بڑے زمیندار بڑے پیوٹر لاٹس جی پیوٹر لاٹس کل آمدنی ان کی نیٹ سالانہ کوئی بارہ سو عرب ہے اور اس میں سے وہ پاکستان کے ٹیکس میں ریونیوز میں صرف صرف دو عرب دیتے ہیں دو عرب صرف دو عرب دوسری طرف آپ کا پراپٹی اوننگ کلاس ہیں اور پراپٹی ڈیولپرز ہیں پاکستان بھر میں اربن انمووبل پراپٹی ٹیکس جو بہت اہم ٹیکس ہے پورے ملک میں جو گھروں کی جو ایک کنال سے بڑے گھر ہیں شہروں میں ان کی ویلیو تقریباً چار ہزار عرب ہے اور ٹیکس کتنا ملتا ہے مشکل سے سولہ عرب اندازہ کیجئے اور تیسرا طبخہ جو ہے وہ ہے آپ کے ٹریڈرز یہ شعبہ پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے ہول سیل این ڈریٹیل ٹریڈ سیکٹر یہاں سے کل آپ کو صرف پچیس عرب دیتے ہیں اگر آپ نے یہ سارے مرات ختم کیے تو اللہ کے فضل سے ہمارے ریونیوز میں دو ہزار عرب کا اضافہ ہو سکتا ہے دو ہزار دو ہزار روپے کے مرات دیئے میں آپ نے عرب کے ایک طرف تو آپ کو یہ کرنا ہے دوسری طرف ایس او ایس کے خرچے جو ہیں وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جی جی اس سال اندازہ یہ ہے کہ دو ہزار سے دھائی ہزار عرب کے خرچے ہوں گے ان پر دیکھئے یہ آؤٹ آف لیمٹس ہر چیز ہوتی جا رہی ہے کب تک ہم بیٹھ رہیں گے بڑے ڈیسیشن کی ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ کو بہت حد تک چھوٹا کرنا ہے ایٹین ڈیمنمنٹ کے بعد نہیں کر رہے آپ بے شمار سبسیڈیز باٹھے پھر رہے ہیں آپ تو دیکھے بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی ملک کی تاریخ نہیں جب بڑے اقدامات لینے پڑتے ہیں وہ وقت آجا ہے ہمارا پیارا ملک اور دوسری طرف غربت کا جو پیمانہ ہے جو لوگوں کی غریب لوگوں کی آمدنی اور پاورٹی لائن میں جو فرق ہے ان کے غریب ہونے کے نتیجے میں جسے ہم پاورٹی گیپ کہتے ہیں جی اس وقت پاکستان میں وہ دو ہزار ایک سو ارب تک پہنچ چکا ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کھینچ کھانچ کے صرف چار سو ارب کا ہے صرف چار سو بلکو ٹھیک تو کیسے آپ پاورٹی کو یہ ڈاٹ ساب آپ نے جو حقائق کی بنیاد پر جو تصویر پیش کی ہے اسے دیکھ کر اسے سن کر دل دہل گیا ہے آئے وش کے جو آپ بھی ہم دردانہ اپیل کر رہے ہیں تقریباً روتے ہوئے عوام کی طرح تو اس پہ ایک وار کرے ہماری سیاسی خیادت اور کوئی پولٹیکل سٹیبلٹی کی طرف رجوع کرے کیونکہ اس کے باوجود یہ اہم ڈیسینس لینا ایک کمزور حکومت کے بعد کی بات نہیں ہے بہتر بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا